اللہ کی روحانی رکیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں ایک کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلتی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ روحانی لاج یا استخارے کی ضرورت ہے جنہ جن جادو آپ کو جیسے محسوسات ہوتی ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کے نماز جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمانوں دا کے واسطے میرے نبی کے ساتھ جو ہے تلق بنو نہ کہ تلق کو ختم کرو تو نماز پڑھیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنے بچوں کو جب سات سال کی عمر میں ہوں تو بچوں کو نماز پڑھائیں اگر دس سے گیرہ سال کی عمر میں ہوں تو سختی کریں مار کے نماز پڑھائیں جو آپ بچوں میں اپنی نسل میں انٹر کر دیں گے دوبارہ آپ کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے نہیں انٹر کر سکتے نسل کو صدقہ اجاریاں بنائیں نہ کہ اپنے لئے فتنہ بنائیں ٹھیک ہے مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق کے حد دلچہ نماز ہے ٹھیک ہے تو نماز کا ضرور احتمام کریں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک چھوٹی سی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے وزائف ہیں جتنے بھی میں عمل آپ کو بتاتی ہوں تو ہمارا ان سے آپ تک صرف یہ ہے کہ اچھے عمل پنچانا اچھی بات پنچانا ٹھیک ہے کسی کو پریشان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بس آپ اچھا طریقے سے عمل کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی بہت سے لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے استخارے بھی کی جاتے ہیں تو میرا ایک طریقہ ہے پہلے میں استخارہ کرتی ہوں اگر آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو مجود ہو اس کے جگہ کا نام آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کے لئے استخارہ کرتی ہوں استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پتہ ہوتا ہے یا مجھے لگ جاتا ہے کہ آپ کے لئے کون سا عمل زیادہ بیسٹ ہے بہت اچھا ہے تو پھر میں وہ عمل آپ کو کہتی ہوں کہ یہ اولا عمل کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کین معنی ہے ہزاروں لوگ الحمدللہ اس وقت جو ہیں کامیاب ہوئے آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا اپنی محبت کو پانے کا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی چاہے شوہر ہے ساسوسر ہے کوئی اپنے پیارے روٹ گئے ہیں ناراض ہیں شادی کا مسئلہ ہے شادی ہوتی نہیں ہے بندش کا مسئلہ ہے آپ کے کوئی عزت نہیں کرتا آپ سے کوئی چاہت نہیں کرتا آپ جس مقصد کے لئے وظیفہ کریں تو کل مضبوط کر کے مقصد شریعت کے خلاف نہ ہو اچھا طریقے سے ہو تو انشاءاللہ اچھا جو ہے وظیفہ تب اہمیت رکھتا ہے جب آپ کا مسئلہ یا آپ کا مقصد جو ہنسا ہے مضبوط ہو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اتنا پیارا وظیفہ آپ کو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا لفظ یا وطود ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے آج اس کے ساتھ آپ جو عمل کرنا ہے وہ طریقہ اگر گھر میں کوئی کاجل ہے آپ کے پاس تو کاجل پہنے کاجل لے سکتی ہیں بھائی جو مطلب کہ اگر مرد حضرات ہیں اگر ان کو کوئی مطلب کہ کاجل نہیں ملتا یا کوئی ایسا تو وہ بازار سے کسی بھی قسم کی کوئی مطلب جیسے پینسل ہوتی ہے مارکل ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلیک ہو تو بہنیں جو ان سے ہیں اگر جیسے کسی مطلب کہ رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی اپنے پیارے کو منانے کا مسئلہ ہے یا کوئی روٹ کیا ہے کوئی وہ خود دور ہے اگر میں آج آپ کو ایک ایسا سرما بتانے لگی ہوں یا کاجل بنانا بتانے لگی ہوں کہ یقین مانے گر یہ آپ بنا لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرور دیں آنکھوں میں جیسے ہی آپ لگاؤ گے جیسا چاہو گے انشاءاللہ بیسا ہوگا تو اکل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں وظیفہ پیر والے دن شروع کریں وظیفہ کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جب سب جگہ خموشی ہو وظیفہ میں تھوڑا پرحیز کر لیں صرف گوش نہ کھائیں کیونکہ فرشتے جو ہیں کچھا درک لسن فیاز اور گوش سے ان کی سمیل ان کو نہیں اچھی لگتی تو اس چیز سے تھوڑا پرحیز کر لیں ٹھیک ہے وہ کلین بھی آپ کی مدد کرتے ہیں عمل کے موکل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اب آپ نے یا وہ دودو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کاجل کے اندر سرمے کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ کوئی پینسل مارکل کوئی بھی اس طرح کر لیں آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جو بھائی لوگ ہیں جب دم کر لیں اس کو ایک جگہ ایک دن کا وظیفہ ہے ایک ہی وقت کا وظیفہ آپ نے اس کو سبھال کر رکھ لیں آپ نے ایک آنکھ کے پاس یا اپنے کان کے پیچھے یا اپنے چہرے پر کہیں بھی چھوٹا سا نشان اس پینسل کا جو دم کی دی ہے اور بہنیں وہ کاجل جو اپنی آنکھوں میں لگانا مطلب کہ لگا سکتی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں کے لئے دم کریں بھائی لوگ پینسل کر کاجل اگر استعمال کر سکتے ہیں یا سرما استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پڑھ پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے ایک تسبیح یا وطود پڑھ کے آپ نے اول آفر دروشی پڑھنا ہے ایک تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ پھوک مار دینی ہے جس چیز کے پر آپ دم کریں کاجل کے اوپر سرمے کے اوپر پینسل کے اوپر مارکل کے اوپر ٹھیک ہے اگر بھائی لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ جیسا کہ میں ایک سدفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی پھول کا جو ہے پتہ لے لیں یا کوئی کسی درخت کا پتہ لے لیں پر پھل دار درخت دو میٹھا درخت دو کڑوئی درخت کا پتہ نہ لے لیجئے گا تو وہ لے لیں اس کے پر آپ پڑھائی کر سکتے جیسا ہی چہرے کے اوپر آپ لگائیں گے تو اگر آپ بھی کوئی کام اپنا نکلوانا ہو کسی نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ لگا کر پتے کو تو وہ آپ کسی کے ساتھ مسافہ کریں یا مطلب کہ آپ ہاتھ ملائیں اسلام کریں تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے گھر میں اس کاجل کو تیار رکھیں جس کو بھی آپ نے مزخر کرنا ہو بس آنکھوں میں یہ کاجل آپ نے لگانا ہے یا وہ دو دو کو تین مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے یا وہ دو دو کو ایک ہی دفعہ اور اس کا اثر آپ خود دیکھیں رات کو لگاتے سوچیں ٹھیک ہے تو جیسے اگر صبح آپ نے صبح اٹھ کے فجر کے ٹیم لگانے نمازگرہ پڑھ کے لگانے یہ تو رات کو لگانے جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے آپ یقین مانیں وہ آپ کی پیار میں آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں اتنا بے قرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ لگائیں اس کا نام لے کر آپ دعا کر کے لگائیں انشاءاللہ پاکام ہو جائے جتنا کاجل گہرہ لگائیں گے اتنا اثر کرے گا جتنا کاجل یا کوئی مطلب کہ پتہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پہ زیادہ لگائیں گے یا آپ اپنی چہرے کے اوپر پینسل مارکل سے جیسے تل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بنائیں گے تو زیادہ اثر رکھے گا ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں اگر فرض کریں آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی 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 کام مطلب کہ لینا ہے یا کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا ٹوٹ مطلب کہ نشان بنا سکتے تل بنا سکتے کالا رنگ زیادہ مناسب لے گا کالا رنگ بھی لے سکتے ہیں سرخ رنگ بھی لے سکتے ہیں دو کلیرہ آپ لے سکتے ہیں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا اور اس کا اثر جو ہے آپ کو ایک دن میں ہی واضح نظر آتا ہے ایک دن میں مسخر کرتا ہے لیکن گوشت اور کچھا در اگلسن پیاس سے تھوڑا پرہیز کیجئے گا تاکہ جو ہے آپ جب پڑھائی کرو تو آپ کے جو ہے مو سے خوشبو آئے نہ کہ گوشت کچھا در اگلسن پیاس کی سمیل آئے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اپنی اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی اور وظیفہ کوئی عمل کوئی استخارہ ایروخانی علاج کے ضرورت اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ ضرور مطد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ